اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ دلیت بیروتی ہیں اور وہ بھی سی بیروتی ہیں جنگی پر کوئی بیروت کرتے ہیں پھر بیروت کرنا چاہتے ہیں یادو جو ہے وہ دلیت ہے اے رے کیا ان کی بھدی ہے بھدی آپ کی ہے کیا آپ اپنا بچے سو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اب ہم تو نہیں کہا سکتے بالا جار ہے بیل بھدی بال بھدی میں تو یوز نہیں کر سکتا ہے ارے کہاں سے ہو سکتا ہے یادو ہلے ڈیویٹ میں آپ کا سواگت ہے پتہ نہیں آج کل گودی میڈیا کے چینلوں کو کس کی نجر لگ گئی ہے ہر کوئی نہ کوئی دن کوئی پربکتہ یا بشلے سک آسوتوس سے جرور اُلج رہے ہیں اور ایسا بیسا بھی معاملہ نہیں معاملہ تو تراغ سے لے کر دلال تک پہنچ جاتا ہے جاتی بات کے مدب پر چل رہی ڈیویٹ میں دونوں راجدیتک بشلے سک آسوتوس اور سنگیت راغی کے بیچ ہو گئی گھماسان بھرانت آن تک دیکھئے یہ دھماکے دار ڈیویٹ آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں پی ایم نے جو کہا ہے پردانوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کاس سینسس کاس سینسس یہ وہی کاغنگرس پارٹی ہے جس نے ایک وقت پر آرکشن کے مددے پر منڈل کمیشن کی سفارشوں کو لے کر الگ رائے رکھی تھی آج وہ کاس سینسس آرکشن ان تمام مددوں پر کیا جاتی بات کی پولٹیکس کے لئے آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے ہندو تو چلے گا تو بی جے پی کو اگر کاسٹ کے آدھار پر فولٹ لائنز کو بپکش سامنے رکھ پائے گا ووٹ بٹے گا تو بپکش کی جیت ہوگی تو یہ تو کوئی بھی آنلس آپ کو سمجھائے گا تو کیا یہ جو سٹراتیجی ہے اس کے خلاق پی ایم کا حملہ ٹھیک نہیں ہے پردان منتری جاہیر سی بات ہے وہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے اور وہ بپکش پر حملہ کریں گے بپکش کو جاتیوں کے آدھار پر باتنے کی بات کریں گے اس پہ کوئی دورہ ہے نہیں وہ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں وہ ہندوٹ کی بات کر رہے ہیں ان کو مہارا شکردہ چناؤ جیتنا ہے لیکن جو لوگ جاتی کی بات کرتے ہیں جو جاتی بات کی بات کرتے ہیں مجھے کہنا ہے کہ اس دیش کے اندر کھل کر جاتی بات ہونا چاہیے اس لئے ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو پردے کے پیچھے ساری راجنیتک پارٹی ایک ہپوکریٹک سٹینڈ لے کے چلتی ہیں سارا ایسی کوئی کونسٹیچویلسی نہیں ہوگی جہاں جاتی کے ادھار پٹکٹوک بٹوارہ نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹی اگر یہ کہتی تو جھوٹ بولتی کوئی بھی نیتا کہتا تو جھوٹ بولتا اس لئے جب آج OBC کے بارے میں بات چیت ہوگی جب دلیتوں کے بارے میں بات چیت ہوگی جب آدیواسیوں کے بارے میں بات چیت ہوگی تو اس کے بارے میں کاس سنسس کیوں نہیں ہونا چاہیے اور میں تو ساپ طور پر کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کاس سنسس کرانا چاہیے کیوں بھاگ رہی ہوں اگر ان کو اپنے 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 اپلبدیوں پر گروھ ہے اگر سرکار کو اپنے اپلبدیوں پر بھروسہ آئے تو کرانا چاہیے لیکن حیرانی کی بات یہ کاس سنسس تو چھوڑ ریجئے سنسس تک ابھی نہیں ہو پارے دوہزار چوبیس ہوگا ابھی تک نہیں پتا سنسس کب ہوگا یہ ہندوستان کی تحاس پہلی بار ہے میں اس پر جواب لوں گی ان سے لیکن آپ نے تو اس کو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ آپ کو کیا یہ بولا نہیں گیا تھا کہ اپنا ٹائٹل ہم لوگ جانتے نہیں تھے کہ آشتوش کا ٹائٹل کیا ہے لیکن کیا یہ پارٹی پارٹ جیسے چنابی میدان میں آپ اترے کہتا ہوں آپ کو جاتی پتانے کو کہا گیا آپ نے گپتہ لگایا پھر میں کہتا ہوں ایک افواف ہلا کے ضرور میں اخلاف بات چیتی گئے یہ آج اس وقت کا جواب دینے کا موقع نہیں ہے کہ میں کیا صفائی نہیں کیا صفائی نہیں کسی دن میں آپ کو سارے سرٹیفکٹ دکھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں دوسری بات کیا میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ مجھے اگر کہیں سے چناؤ لڑایا گیا تو پارٹی نے سوچا کہ اس علاقے کے اندر اس جاتی کے لوگ زیادہ ہوں گے اس میں تو کوئی دورہ ہے نہیں اور جو پارٹی یہ کہتی ہے جو پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ جاتی وادی راجنیتی نہیں کرتی وہ صرف جھوٹ بولتی ہے ان سے کہیو گنگا میں کھڑے ہو کہ یہ بات کر دیں یا گیتہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر دیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کر دیں بائیبل ہاتھ رکھ کے کوئی پارٹی ہر پارٹی کرتی چاہے بارٹی انتہا پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے سیسے نہ ہو بینہ کاسٹ کامبینیشن کے کوئی پولٹکس اس دیش کے اندر کری نہیں سکتا تو اس کی جڑے کہاں پر ہیں بوٹر کے من میں نہیں بوٹر کے من میں نہیں ہے یہ جاتی واد ہمارا سمات جاتی وادی ہے آپ صبح رہے اٹھئے کوئی ایک بار میٹریمونیل اٹھا کے دیکھ لیجے ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کر دیں تو اپنی جاتی میں خوشتے آپ کو انسان نہیں دکھائی پڑتا آپ کو جاتی دکھائی پڑتی اگر ہے ہمت میٹریمونیل تو پوچھئے نا ایک دم فیر بیوٹیفل فلان چلان پھر جات تو ضرور آتا ہے ریسسٹ کلر ہر چیز میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جب سمات جاتی کے آدھار بٹا ہوا ہے اگر ہمارے گھر کی لڑکی اگر کسی دوسرے جاتی کے لڑکے سکر پریم کر لیتی ہے تو روز خبریں آتی ہیں یا تو اس کے ساتھ کس طریقی کے بیوار کیے جاتا ہے لیکن آپ پھول کے پھر آپ نے شروع پہلی لائن کیوں کہی یہ میں نہیں سمجھ پایا آپ نے کہا پارٹیوں کو کھول کر جاتی بات کرنا چاہیے مطلب کھول کرنا چاہیے چھپکے کوں کرتے ہیں جھوٹ کے مولتے کامرے کے اوپاد آ کے پریم شکلا جی یہ سیدھا آپ کے لیے ہے اس کے بعد میں آلے سارے راجمیتک پارٹی میں پریم شکلا اگر بارے باتیں کہ میں ساری راجمیتک پارٹی کو نہیں کر رہا ہوں ساری راجمیتک پارٹی کوئی ایسی پارٹی اس دیش کے اندر نہیں ہے یہاں تک ہی لیفٹ پارٹیاں بھی وہ سب جاتی کے آدھار پر ہی کینیڈیٹ جسے شکلا ہم تو جاتیوں کی راجمیت کھول کر کرتے ہیں جاتیوں کو جوڑنے کی راجمیت کرتے ہیں جاتیوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی راجمیت نہیں کرتے ہیں ہم تو انتیو دے کی بات کرتے ہیں انتیم پائیدان پر کھڑے ویکتی کو جو ہے اوپر لانے کی بات کرتے ہیں ہم پیچھڑا آیوک کو جو ہے جب سمہدانی درجہ دیتے ہیں تو پیچھڑوں کو ادھکار دینے کی بات کرتے ہیں ابھی میرے مطر آسو تو اس کہہ رہے ہیں کہ جاتیوں کے آدھار پر باٹ دیں جس دن جاتیوں کے آدھار پر یہ سماج بٹے گا جس سماج کو اتنا کھڑا کر کے لائے گیا تھا یہ یہ ایک نہیں ہجاروں جاتیاں یہاں پر گرہ جد ہندووں کے بیچ آپس میں یہی ان کی تیاری ہے مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں دس سیکنڈ باٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جاتیے جنگل اس کے بعد جو یہ بات ہے راہل گاندھی کسی بیدیسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ہے جو باہری طاقتی ہے طاقت ہے میرا یہ آروپ ہے اور بہت گمبر آروپ ہے آپ نے ایسا سا بولا ہے تین لوگ ہاتھ اٹھا رہے جلدی ساشو توشی آ رہی ہو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اس دیش کے اندر جب بھی او بی سی اور دلی تپکہ جب اپنے سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے ساماج کی بات کرتا ہے ہزاروں سال تک اس کے ساتھ جو اچار کیا ہے وہ کون لوگ تھے جو اچار کیا ہے بانکس کے ساتھ اچار کیا ہے اس کے ساتھ میں تو نہیں جانتا آپ کی جاتی کیا ہے ایسے پڑھے لگوں میں تو نہیں جانتا آپ کی جاتی کیا ہے لیکن آپ تو میری جاتی پتا ہے آپ مجانئے جاتی کو اس کے ساتھ پڑھا ہے کہ آپ کی جاتی کیا ہے ہم بتانے نہیں اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ دلچ پیروتی ہیں پھر بیرود کرنا چاہتا ہے کیا ان کی بدھی ہے بدھی آپ کی ہے آپ کو اپنا ورچسوں نہیں چھوڑنا چاہتا ہے بیل بدھی بیل بدھی میں تو ایسے نہیں کر سکتا ہے کہاں سے ہو سکتا ہے یادو جو دومیننٹ کارس ہے میں تو یادو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو یادو کی بات آپ کر رہے تو وہی جی میں نے وہی کی دو آزار سال سے ہندوستان کی جیلوں کے اندر جاتی کے آدھار پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا آپ دینائی کر رہے ہیں میں نے بات ایجوکیسن پر چل رہی ہے ابھی تک آزادی کے بعد ابھی تک جیلوں کے اندر تو یہ پوچھو نا جو چوہوہ نساز تک اس دیس پر راج کیا کونٹ نے پوچھتے ہو آپ آپ چوہوہ پوچھو نا جس کے پروکٹر پر کیا بیٹھے ہیں یہ تو مانو نا آپ بیٹھو 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 آپ بتاؤ ہندوستان کی جیل میں ہو رہا تھا سپریم کورٹ نے منع کیا میں کہا رہا ہوں میں کہا رہا ہوں ایجوکیسن کی بات کے بارے میں انہوں نے ڈسٹورٹڈ یہ کیا کہ کان میں اسی سے ڈالے جاتے تھے ارے آپ کو معلوم ہے پوسک ریسی کون تھے ارے آپ بابا ساہب امبیٹھ کر چناؤ لڑے تو کیا ہوا ان کے ساتھ یہ بھی بتائی بات آپ کی بلکل صحیح ہے بابا ساہب امبیٹھ کر جب چناؤ لڑے تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو آشتو جی بتائیں گے یہ در بھاگ ہے یہ بلکل یہ در بھاگ ہے مجھے نہیں پتا آپ کے درشکوں کو پتا ہے ہندوستان کی جنتہ نے ہندوستان کے لوگتنٹر نے ثابت کر دیا کہ جس کو یہاں چناؤ سے ہار گئے آج ستن سال بعد کسی کی ہمت نہیں ہے جو بابا ساہب امبیٹھ کر کے صدحانتوں کے خلاف باتچیت کر سکے یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے بابا ساہب امبیٹھ کر کے پتلے جلائے اور آر ایس ایس کے لوگوں نے پتلے جلائے تھے جنسان کے لوگوں پتلے جلائے تھے آپ کی سب کہانی آپ وستار سے بتاتے ہیں آشتور جی میں پناہ آپ سے پوچھتی ہوں جب بابا ساہب امبیٹھ کر چناؤ لڑے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو تو معلوم نہیں مجھے 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 کیوں پوچھ رہی ہے مجھے کیوں پوچھ رہی ہے آپ باقی کسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں بابا ساہب امبیٹھ کرنے تو یہ بھی کہا تھا بابا ساہب امبیٹھ کرنے تو یہ بھی کہا تھا سن لیے بابا ساہب امبیٹھ کرنے کہ ہندو راست جو ہے یہ اس دیش کے لئے سب سے خطرناک چیز ہے اور ہر قیمت اس کو روکنا چاہیے یہ تو بابا ساہب امبیٹھ کرنے کہا تھا جواب نہیں دیں گے تین بار میں نے ان سے پوچھا لے گی فریم سکرہ جی دیکھئے یہ آگے ہیں تو بابا ساہب ہم بیٹھ کر کو آج ہر راجنیتک پارٹی پوچھنے کے لئے تیار ہے کیوں جن لوگوں نے ہرائیا تھا بولوگا آج پوچھنے کے لئے تیار ہے ہم تو اس لئے پوچھ رہے ہیں چلی یہ پارشلی پارشلی بول دیا ہے ہماری روز مرہ کی باتچت کا حصہ بنتی جا رہی ہے ہمارے اردگیر جاتھی کو لے کر ہو رہی چرچاؤں کی بجے سے آج جاتھی پر آدھاری چیتنا اور ان کے پرتی سنبیدن سیلتا بڑھتی جا رہی ہے اور اسی بجے سے بیپکس کے نیتا راحل گاندی لگاتار جاتھی کے مددوں پر بیجے پی سرکار اور پی اے موڈی پر خوب نسانہ ساتھے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف گودی میڈیا کی ریپورٹنگ اور لگاتار ان کے گرتے ہوئے ڈیویٹ کی مریادہ پر آپ کی کیا پرتی کریئے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پر لائک کومنٹ کرنا نہ بھولیں دھنیواد